نمستے ویلکم ٹو ایجیو لرن جیوگرافی دیکھیں مطروں پندرہ و سولہ اکٹومبر کو آپ کے فرشٹ گریڈ کا ایکزام لگ چکا ہے اور اس کے بعد بہت سارے ایبیردی ٹیلیگرام چینل سہیت وقتیقت میسیج کے ذریعے پوچھ رہے ہیں کہ سر کا ٹاپ کیا رہنے والی ہے تو آج ہم لوگ کا ٹاپ پر وستریت چرچہ کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو پشلی برتی کا حوالہ دیتے ہوئے ایک بات آپ کے ساتھ ساجہ کرنا چاہوں گا کہ میتروں آپ یہ کمنڈ باجی بلکل نہ کریں کہ سر اتنی کٹاپ کم کیسے رہ سکتی کیونکہ پشلی برتی کی دولہ میں آپ کی بار کا پرشن پتر کا لیول تھوڑا سام کہہ سکتے ہیں کہ دھنکا تھا کیونکہ جو پرشن پتر کی جو بات کریں پشلی کی تو اس میں تھوڑی بہت ہی نہیں بلکہ بہت کس ایرہ فیری ہوئی تھی اس کی وجہ سے کٹاپ ہائی رہی تھی ورنہ دو ہزار اٹھارہ والی ویکنسی جو ایگزام دو ہزار بیس میں لگا اس کی کٹاپ ہی ڈائی سو کے اردگیز رہتی آپ لوگوں نے سنا ہوگا میتروں پشلی برتی میں ڈائی سو اک تین سو عبیرتی ایک ہی سیریز کی سیلیکٹ ہوتے ہیں اور یہ نیوز آپ نے اکباروں میں پڑی ہوگی اور یہ معاملہ ہائی کورٹ تک پہنچ جاتا لیکن اس معاملے کو دبا دیا گیا تھا یہ نیوز آپ نے سیکھا کسی پرشن پتر میں پڑی ہوگی اگر نہیں پڑی ہے تو میں آپ کے ساتھ ساجائے کر دوں گا اپنے ٹیلیگرام چینل پر میں اس کی کٹنگ ڈال دوں گا آپ وہاں پر دیکھ لنا اور جو لوگ ٹیلیگرام چینل سے نہیں جھوڑے ہوئے ہیں تو ڈسکریپس نے لنک دیا جارہا وہاں سے آپ جھوڑ سکتے ہیں اب دیکھیں میتروں آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں وہ کیول کیول دو چار بائیس کی کٹ اوپ کیا رہنے والی کیول محنت کی کٹ اوپ دیکھو بھئی پرشن پتر کے ساتھ ہیرہ پھیری ہوئی ہے تو کٹ اوپ بڑھے گی اگر نہیں ہوئی ہے محنت کی کٹ اوپ میں آپ کے ساتھ ساجہ کرنے جا رہا یہی کٹ اوپ ہے جو ایک پڑھنے والا عبرتی نمبر اتنے مارکس لاسکتا ہے چلیئے پھر آپ کٹ اوپ پر بات کرتے ہیں اگر بھی تروں بات کریں ہم پہلے جنرل کیٹیگری کی بات کریں بینہ کسی سمیں کھائیں کیونکہ آپ کے پاس بھی وقت نہیں ہے آپ لوگ بھی بہت سارے لوگ واپس اگلی جو اپنا ادھے ہیں اس کے پرتی لگ گئے ہوں گے اور آپ سبھی لوگوں کو ایک اور بتا دوں کہ فرشٹ گریڈ کی جو نئی ویکنسی ہے وہ دو ہزار بائیس یعنی دو ہزار تئیس کے کہہ سکتے ہیں کہ جنوری فروری تک آ سکتی ہے تو ایسے میں دو ہزار تئیس کے انتیم دنوں میں اس کے ایگزام لگ جائیں گے تو جوگروفی فرشٹ گریڈ کی جو بھی گمبر ابرتی ہے ان کے لیے میں اس یوٹیوب سینلل کے مادیم سی یہ میرا فیلا ویڈیو ہے اور اس یوٹیوب سینلل کے مادیم سی میں فرشٹ گریڈ کا پورا کا پورا سیلی بس آپ کو وہاں کمر کروانے والا ہوں تو جو بھی ابرتی میرے ساتھ جھننا چاہتے ہیں تو سینلل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ٹھیک ہے متروں آگے بڑھتی ہیں کیٹیگری کی بات کریں جنرل کی جو جنرل کی میل کی کٹوپ متروں وہ رہنے والی ہے آپ کے دو سو ساڑ سے دو سو سبتر کے بیس میں جدہ نہیں رہنے والی دو سو ساڑ سے دو سبتر تک اس کے بیس میں دوڑ میں فیمل کی بات کی بات کی جایے تو اس میں دو سو پسپن سے دو سو پیشار تک یہ تھی آپ کی جنرل کی کٹوپ اتنی رہنے والے جبکہ آپ پتائیں گے پرشن پتھ کے ساتھ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا ان چیزوں سے آفافی نہیں ہوں گے ٹھیک ہے OBC کی بات کی جائے تو میل کے 250 سے 265 تک ٹھیک ہے اور پھر میل کے 245 سے 255 تک یہ میں فائنل کٹ اوپ کی بات کی جاری ہے یہ نہیں کہ دو گناہ کی کٹ اوپ ہے دو دھائی گناہ بلے جائیں یہ انتیم کٹ اوپ ہے اور اتنے جن کے بھی نمبر آ رہے ہیں وہ سیف جان مانے جائیں گے ٹھیک ہے اگلی بات پر ایسی کی تو ایسی کی کٹ اوپ ہے پچھلی بار 245 تک تو اب کی بار 225 سے 230 اور فائنل کی بات کی جائے 215 سے 220 ہوا کیا تھا کی ایسی کی کٹ اوپ ہے وہ سموت کہہ سکتے ہیں کہ اتنی ہی رہنیاں والی ٹھیک ہے اور ایسی کی کٹ اوپ ہے بہت زیادہ اس میں گراؤٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس کی سوری 190 پڑھنا اس کو آپ 190 سے 195 تک کٹ اوپ رینڈینل فائنل جبکہ پچھلی بار 233 کے آس پاس رہی تھی تو یہ گرنے والی ہے ٹھیک ہے جتنی جنرل OBC میں گرتی ہے اس سے کئی زیادہ گناہ SC اور HT میں گرتی ہی کٹ اوپ اور فیمیل میں وہ 160 سے 165 گرینے والی ہیں اب بات کریں EWS بہت ہی نیا 10% آریکشن والا EWS ہے تو EWS میں پچھلی بار تو بہت چھے لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا EWS کا جو پرمان پتر کیسے بنانا ہے کس پرکار ویکنسی میں چامیل ہونا ہے کیا کیا نہیں تو اس وجہ سے کٹ اوپ تھوڑی کم رہی تھی اب کی بار یہ کٹ اوپ ہے نا OBC کے اردگری رہنے والی ہے یہ تھوڑی بہت کم رہنے والی ہے تو میل کی ہے 240 سے 145 ہے اور فیمیل کی ہے 135 سے 165 رہنے والی ہے ٹھیک ہے اور MBC کی بات کریں تو میل کی 132 سے 138 ہے اور فیمیل کی ہے وہ 127 سے 132 ہے اور ایک سرویسمن بھائیوں کی بات کی جائے تو ان کی کٹ اوپ ہے جو بھی 35% کا جو کرائٹ ایریا ہے اس کو پار کر جاتے ہیں وہ سارے سلیکٹ ہوں گے کیونکہ دونوں پیپر ہیں 35% تھوڑے ایک سرویسمن بھائیوں کی پڑھائی وہ لمبے سمیت تک سوٹی ہوئی ہوتی ہے بہت سمیت ہو جاتا تو بھی پڑھائی پر وہ آپس وہی گتی دے نہیں پاتے ہیں کس کی وجہ سے تھوڑی سمجھا رہتی ہے تو جو بھی 35% کا کرائٹ ایریا پار کر پار وہ سارے سلیکٹ ہوں گے کیونکہ اس میں 40% ہے اور اتنے عبیراتی مجھے نہیں لگتا کہ ایک سرویسمن بھائی مل جائیں گے ٹھیک ہے اور ٹیسپ ایریا کی میں اس وقت کچھ ٹیسپ والوں کو سوٹ ملتی نہیں ہے جو باقی کٹیگری جو کٹ اوپ رہنے والی اوپر والی جو آپ دیکھ پاریں اتنی کٹ اوپ ان کی بھی رہنے والی ان کا کوئی پسٹ گیڑی میں وہاں پر جواب دوں گا تو آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا تاکہ میرا منوول بڑھے اور میں آپ کے لئے ایسے ہی جیوگرافی کسی ریلیٹیو لاتا رہا ہوں دنیواد